بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل دیکھنا ہے اور جو بھی میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور میتھڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ کا کمپیوٹر بالکل فریش ہو جائے گا بلکل ایسے جیسے آپ نے نیو وینڈوز کو انسٹال کیا ہوں وینڈوز شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سرکویسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو ہم اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ نے لگنا ہے کلین ایم جی آر اور پریس اینٹر اور کلک کاؤنٹ اوکی اب آپ کے سامنے آپ کے وینڈوز اپریٹری سسٹم کی جو بھی آپ نے ہارڈ ڈریلز کو اٹیج کیا ہے ان کی ڈرائیوز شروعنا شروع ہو جائیں گی جیسے یہ میرے پاس شروع ہی ہے سی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے جس نے بھی آپ کے پر ڈرائیوز ہوگی دو ہو تین ہو چار ہو چھے ہو دس ہو وہ ساری آپ کے پاس یہاں پر اس طرح شروع ہوں گی آپ نے کرنا کیا ہے ان میں سے ہر ڈرائیوز کو one by one choose کرنا ہے اور اس پرسس کو رن کرنا ہے اوکی کریں گے یہ دونوں چیک باکس کو اپنے ٹک کر دینا ہے اور اوکی کر دینا ہے ڈلیٹ فائلز اور یہ سارے کچھ ڈلیٹ ہو جائے گا جو بھی اگرے لونے چیزیں ہوں گی سب کچھ ڈلیٹ ہو جائے گا کلین ایم کیئر ایکچلی ہے جو بھی جو وائلزز جو ہوتے ہیں جو ویک وائلزز ہوتے ہیں ان کے لئے یہ کمپلیٹ ستمال کی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا پروسس جو کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے تمام ڈرائیوز کو سلیٹ کر کے یہ ہی پروسس کرنا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے نیکس پروسس پہ دوبارہ پھر رن کمانڈ پہ جائیں گے اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پر ہم نے کر رہا ہے ٹیمپ ٹیمپ کریں گے انٹر کریں گے کنٹینیو اور یہ ساری جو ہیں کنٹرول اے کر کے آپ نے ان کو گلیٹ کر لینا ہے اس کو بند کریں گے دوبارہ پھر ہم جائیں گے ٹیمپ میں ٹیمپ میں جائیں گے ٹیمپ کمانڈ پہ اوپن کریں گے اور ٹیمپ کے دونوں اطراف ہم لگا دیں گے پرسٹنٹیج کی یہاں پہ پرسٹنٹیج کو منسل کریں گے اور دوبارہ پھر ہم موکے کریں گے تو یہ دیکھیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ فولڈر ہیں جو سی ڈرائی پہ یا آپ جو بھی ڈرائیز یوز کرتے ہیں جب سورٹر آپ اسٹال کرتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی فائل کو آپ ڈلیٹ کرتے ہیں اندر کوئی بھی ٹیمپریری فائل جو ہے یا آپ اب ویب کی ویب سیٹ پہ براوزنگ کرتے ہیں اپنے براوزر کے اندر مختل ویب سیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو بہت سی ان ایکسیسری کوکیز اور اینی فائل جو ہیں وہ ویب سیٹ براوزنگ کے ذریعے بھی بہت سی ٹیمپریری فائل آپ کے سسٹم میں ٹیمپریری فولڈر کے اندر رہتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو ان کو ہم اس کمانڈ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں ہم کنٹرول اے کریں گے اور ڈلیٹ کر دیں گے ٹرائ اگین اگر فولڈر کچھ فائل جو آپ کی ڈلیٹ نہ بھی ہو رہی ہوں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ان کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اب ہم کریں گے اس کو بھی بند اب ہم دوبارہ جائیں گے رن کمانڈ میں اس کو اوپن کریں گے سوری رن کمانڈ میں جائیں گے اس کو ہم اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے INETCPL.CPL 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 اور آپ اس کو کریں گے ہم انٹر یہاں پر آپ نے آپ کی جو براوسنگ اسٹری ہے جو آپ مختل ویب سائٹ کو براوس کرتے ہیں وزر کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسز بے اور ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے جو بھی فائل ہوتی ہیں وہ آپ کے انٹرنٹ جو پراپٹیز کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اس کمانڈ کے ذریعے ریموٹ کر سکتے ہیں ہم جائیں گے ایڈوانس سیٹنگ میں ایڈوانس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو باٹم میں دو آپشن نظر آ رہے ہوں گے ایک تو ہے ریسٹور ایڈوانس سیٹنگ کا دوسرا ہے ریسٹ کا اگر آپ کا براوسنگ بہت ہی سلو ہو رہی ہو آپ کا انٹرنٹ کا کنیکشن اچھا ہو لیکن اس سے بابجود بھی آپ کو براوسنگ کا مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کو جسٹ ریسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کا اتنے زیادہ کمیٹر ہیڈ نہیں ہو رہا تو پھر آپ بڑی سٹور ایڈوانس سیٹنگ کے اوپر کلک کر دیں گے اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گا اس کو ہم یہاں سے اپلائی کریں گے اور اوکے کر دیں گے اچھا اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم اپنے براوسر کو اپن کریں گے جو بھی براوسر آپ یوز کریں گے گوگل کروم ہے موزائلہ فائر فوقس ہے یا کوئی بھی انٹرنٹ ایکسپلورل ہے جس کو آج کل مائکنل سوفٹ ایج کہتے ہیں یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے مالویئر بائٹس اس سے مالویئر بائٹس پر جائیں گے اور اس کو ہم اوپن کریں گے اور اس کو ہم نے ڈاؤلوڈ کر لینا ہے یہ فری آف کاسٹ جو سوفٹ ویئر ہے جو مالویئر آپ کی سسٹم پر انسٹال ہوں گے لیٹو پر کم فیٹر پر ان کو یہ ریموو کر دیتا ہے اسے دو آپشنزیں پر دارن été مالویئر بائٹس اپنے سیسٹم پر انسٹال کریں اس کو اور سیٹ اپ کو رن کریں اور پروسس کمپلیٹ ہوں گے آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ انسٹال کر دینا جب یہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے اس پہو انسٹال کر دینا ہے اپنے پی سی آل ایکٹر اپ سے اس کے بعد اگر آپ وینڈوز ٹین کے heap سر ہیں اگر آپ Windows 10 یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ایسکا جو built-in antivirus ہے آپ نے وائرس ان تھرڈ پروٹیکشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے جناب سکین اوپشنز میں سکین اوپشنز میں جائیں گے یہاں پر وہ شو رہا ہے اس کو ہم یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ ایکشن کریں گے تو اس کو ریموو کر دے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس نے وائرس جو ہے ریموو کر دی ہے اس کے بعد فرد کرو کوئی بھی آپ کو وائرس یہاں پر شو رہا ہو تو آپ اس کو منولی بھی ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے سکین اوپشنز میں سکین اوپشنز میں جا کے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ سکین اوپشن نظر آ رہے ہیں خوٹ سکین ہے فل سکین ہے کسٹم سکین ہے لیکن میں آپ کو یہ سب سے آخری والا مایکروسوفٹ ڈیفینڈر آف لائن سکین کو ریکومنڈ کروں گا آپ نے اس کو سکین اوپر کلک کر دینا ہے آپ کا کمپیوٹر ریسٹارڈ ہوگا اور جو ہے آف لائن اس کو سکین کرے گا جتنے بھی ٹرو جانو وائرسز ہوں گے مالویز ہوں گے ان سب کو یہ آپ کے کمپیوٹر سے ریموو کر دے گا آج جتنی بھی ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ان سب کو آپ نے ابلائی کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کے جو کمپیوٹر ہے یا آپ لیکٹوک ہے اس کی سپیڈ آیا تیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ سارے میٹھل یوز کرنے سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بلکل فریش ہو جائے گا اور آپ جو ہے براوزنگ بھی فاسٹ ہو جائے گی اور آپ کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں سوفٹوئر کے اوپر فار گزیمبل آپ اوپر فوٹوشاپ پہ یوز کرتے ہیں تو ان سارے جو سوفٹوئر کے سپیڈ بھی جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی تو میں امیر کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کریں شکریہ